اور قانون میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ محلہ چھیڑ چھاڑ کی گھٹنا کی شکایت کسی بھی پولس تھانے میں درج کرا سکتی ہے مگر سچائی سے اُلٹ ہے واردات ممبئی کے بینڈرہ کی ہے جہاں چھیڑ کھانی کی شکایت محلہ کو اپنی شکایت درج کرانے کے لیے چار پولس تھانوں کے چکر لگانے پڑے قریب درجہ پر پولس کرمیوں نے اس سے گھٹنا کا پورا بیورہ سنا اور پھر ایک تھانے سے دوسرے تھانے بھیج کر پلہ جھاڑ لیا اس دوران پولس کرمیوں نے لڑکی کے ٹی شیٹ اور شارٹس پہننے کو لے کر بھی ٹپڑی کی یہ بھی کہا کی وہ دیر رات کے گھٹنا سطل پر کیا کر رہی تھی دراصل تین بدماشوں نے رویوار صبح ایک محلہ سے چھیڑ چھاڑ کی جب محلہ اور اس کے پریمی اس کی شکایت کرنے کے لیے پولس کے آس پہنچے تو انہیں اور بچ سلوخی کا سامنا کرنا پڑا آخر میں بینڈرہ پولس تھانے میں کیس درج کیا گیا اور آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ممبئی سے موجود ہے ہمارے ساتھ پیڑت لڑکی اور ان کا دوست بھی آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ پہلے جب پولس تھانے میں گئے تو وہاں پر کیا ہوا ہلو جی آپ بتائیں گے کہ پہلے جب آپ پولس تھانے میں گئے تو کیا ہوا وہاں پر کیا کہا پولس والوں نے آپ ہاں ہم لوگ جب پہلے پولس تھانے میں جب ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ تبھی سنس جو میری دوست جو ہے میرے ساتھ وہ تبھی obviously ان کا جو mindset تھا وہ تھوڑا سا وہ disturbed تھی تو وہ بات کرنے کے اس حال میں نہیں تھی کہ وہ بات کر پائے کہ وہ explain کر پائے کی کیا ہوا تو میں explain کر رہا تھا تو جب پہلے پولس تھانے میں میں نے جب explain کرنے کا کوشش کیا یا میں نے جب explain کیا ان کو بتایا کی کیا ہوا انہوں نے اس بات کو نظرانداز کر کے میرے سے سوال پوچھا جیسے کی میں وہاں کیا کر رہا تھا کیا میں کسی طریقے کے نشے میں ہوں کی نہیں جی آپ کی دوست سے بھی جاننا چاہیں گے ہم کی ان سے کس طرح سے بات کی پولس والوں نے انہوں نے کیسے اپنی شکایت لے کر آپ لوگ گئے تھے تو کیا کہا اگر آپ بتا پائیں ہمیں ہم بہت گھبرا گئے تھے کی کیا ہوا کیا ہمارے ساتھ جیسے ہم نے ان کو بتانے کوشش کریں ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہمیں لوٹا گیا یا انہیں مجھے یہاں در ادھر چھونے کی کوشش کریا جو بھی کیا وہ سب کو لے کے پہلے ہم سے پہلے یہ پوچھا کہ آپ لوگ اتنے دیر یہاں پہ کر کیا رہے ہو پہلے یہ سوال پوچھا گیا دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ یہاں پہ آئے بھی تو آپ نے ان پہ وشواس کیسے کیا اور آپ نے ان کی بات مان کیسے لی یہ سب پوچھنے کے بعد پھر انہوں نے بولا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر میں اور آگے بول نہیں پائے کیونکہ میں رو ہی جاری تھی تو پھر انہیں میرے دوست سے اور آگے کے جو بھی سوال تھے انہوں نے ان سے پوچھے اور آپ نے کیا کپڑے پہنے ہیں اس کو لے کر بھی ٹپنی کر رہے تھے کیا پوچھا ہاں میں ابھی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کی جو میرے کو کہا گیا تھا کی رات کو تو ایسے لڑکی کو لے کر ایسے کپڑوں میں کیسے باہر ایسے رستے میں گھوم سکتا ہے یہ کوئی ٹائم ہوتا ہے کیا یہ وہ کر کے یہ سب ہم لوگ کو بولا گیا تھا جیسے کی ہم نے کوئی اپراد کر دیا رات کو نکل کے ٹھیک ہے تو جو ہم لوگ کو پہلے پولیس ٹیشن میں پہلے پھر ہم لوگ کو لے کر جایا گیا جہاں پہ یہ گھٹنا ہوا تھا جہاں پہ ہمارے ساتھ جو چینہ چپاٹی اور جو بھی ہم لوگ کے ساتھ مولیس ٹیشن جو بھی مار پیٹ ہوا تھا وہ جگہ پہ ہم لوگ کو جیپ میں ہی پولیس کے جیپ میں ہی ہم لوگ کو لے کر گئے وہاں پہ اور وہاں پہ کچھ چانبین کیا آس پاس کے لوگوں سے پوچھا گیا اور چانبین کیا کی کیونکہ پھر پھر اس تھانے میں وہ تھانک شیطر میں نہیں آتا ہے یہ پورا معاملہ ایسا بھی کچھ کہا آپ سے پھر ہم لوگ کو ایکچلی ڈائریکٹلی وہ جگہ سے جہاں پہ ہم لوگ ان کو لے کر گئے جہاں پہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا اس جگہ سے ہم لوگ کو دوسرے تھانے میں لے کر گئے ان لوگ انہیں واپس سین تھانے پہ نہیں لاکھے وہ لوگ دوسرے تھانے پہ لے کر گئے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اگر یہ ان کے اندر میں آتا ہے کی نہیں انہوں نے بس ہمیں بولا کہ آپ بیٹھیں ہمارے جیپ میں اور چلئے تو آپ کے مند میں تھوڑا ڈر تھا آپ کے مند میں تھوڑا ڈر تھا ہم ڈر تو ہم مطلب ہمارے اس میں ڈر اتنا یہ تھا کیونکہ ایک تو پہلی چیز کی یہ پہلی بات تو نہیں تھا کہ ہم رات کے باہر نکلیں ٹھیک ہے اور اگر نکلے بھی تو ہماری قسمت تھی کہ ہمیں جو ٹیوریس کا ملی وہ بس جو بھی گھٹنا ہے اس کے بس پاس پاس دس بات ملے جیسے ہمیں وہ ملی وہ ہمیں جو سب سے پاس پہ جو بھی سٹیشن تھا وہاں پہ لے کے گئے وہاں پہ پہ پھر ہم نے جامن سے مدد مانگی انہوں نے سنا ہماری بات ٹھیک ہے انہوں نے اُلٹے جواب بھی پوچھے ہم سے یہ وہ سب کر کے وہاں پہ جہاں پہ گھٹنا ہوئی وہاں پہ لے کے گئے پھر وہاں سے واپس پولیس ٹیشن آکے پھر انہوں نے بولا کہ چلی اب آپ کو دوسرے پولیس ٹیشن لے کے جائیں گے پھر وہاں پہ ہمیں دوسرے پولیس ٹیشن لے کے گئے پھر وہاں پہ وہی واپس واردہ اللہ پھوئی کہ آپ نے کیوں پہنے آپ کیا کر رہے تھے دی رات کو کیوں گئے آپ کے دی رات کو آپ کہاں سے آئے ہو کیا کرتے ہو آپ کے باب کیا کرتے ہیں آپ یہ بتائیں آپ یہ بتائیں کہ ممبئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ممبئی لڑکیوں کے لئے بہت سیف ہے آپ ایک خود لڑکی ہیں کیا آپ آپ کو لگتا کہ آگے آپ ہمت کر پائیں گے اس طرح سے رات کو نکلیں آپ گھر سے باہر بھلے ہی آپ کے ساتھ آپ کے دوست ہوں جی بلکل بھی نہیں جی بلکل بھی نہیں وہ ڈر اب آپ کے مند میں ہے کیونکہ اگر یہ ڈر تو وہ ہمیشہ کلے رہے گا کیونکہ اگر سپوز میں کسی ایک ٹیکسی والی کے ساتھ بھی بھی نہیں تھی ایسا بھی نہیں تھا کہ میں کسی انجان آدمی کے ساتھ تھی میں اپنے ایک دوست کے ساتھ تھی اور ہم خود کے اپنے ایک بائک پہ تھے اور ایک دوسری بائک والوں نے ہمیں روک کے بیچ راستے روک کے ہمیں دھمکا کے ہم ہمارے ساتھ یہ کیا اور پولس نے جس طرح سے انٹیروگیشن کیا ایک مجرم کے ساتھ جس طرح سے بات چیت کی جاتی لگ بھگ کیا ویسا ہی سٹائل تھا ان کا اسی طرح سے بات کر رہے تھے وہ آپ سے یہاں پہ جیسے پہلے دو تین سٹیشنز میں جب میں بات کر رہا تھا تب میرے سے جب بات کیا جا رہا تھا تب میرے کو لگ رہا تھا کہ میرے اوپر انٹیروگیشن ہو رہا ہے تو میں وہاں پہ تھوڑا سا اپنا میں اپنا کول کھو چکا تھا مطلب میں نے الٹا سوال کر دیا تھا پولیس کو ہم سمجھ سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو کمپلین کرنے آیا ہوں آپ کو میں یہاں پہ کچھ بتانے آیا ہوں اس الٹا آپ میرے سے سوال کیوں پوچھ رہے جی میں یہ ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ پولیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پولیس جو ہے ہماری سرکشہ کے لیے ہے ہماری رکشہ کے لیے ہے اب آپ جس طرح سے آپ کے ساتھ انٹیروگیشن ہوا جس طرح سے پولیس نے آپ کے ساتھ برطاف کیا کیا آپ کی تھوڑی سی وہ جو تھنکنگ ہے وہ بدلی ہے پولیس کے پرتی سچی اگر میں بتاؤں تو میرے ساتھ تو ان کا ویوار کافی اچھا تھا پر بس یہ تھا کہ جب ان نے مجھے بار بار یہ سوال پوچھا کہ آپ اتنے رات کو کیوں نکلے ہو یہ لڑکا کون ہے آپ ان کے ساتھ کیوں اتنے رات کو نکلے آپ نے اگر آپ ایسے چھوٹے کپڑے پہن کے جاؤگے تو ایسے ہی ہوگا یہ جو اگر آج کے زبانے میں بھی اگر یہ منٹالیٹی ہے اور اگر پولیس والا مجھ سے خود یہ سوال پوچھ رہا ہے تو پھر مجھے اور کس سے اور کچھ امیدی نہیں رہی گی چلیے آپ نے ہم سے بات چیت کی آپ ہم سے بات کرنے کے لئے آئیں آپ دونوں کا شکریہ چلیے آپoup